بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش پاچ ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں متیار ڈسپنسری میں یہاں کا ہم نے وزٹ کیا ہے یہاں کا جب ہم نے دورہ کیا ہے تو دیکھا ہے کہ وہ تمام تار سوالتے ہیں یہاں میسر ہیں جو مرکزی علاقوں میں ہوتی ہیں اور یہاں کے جو کمرے وغیرہ ہیں وہ بھی ہم نے چیک کیا ہے صحیح میاری قسم کی چیزیں تو یہ خواجہ لطیو صاحب جو برطانیہ میں ہیں ان کی کوشوں کی وجہ سے یہ ڈسپنسری اور یہاں جو سمان ہے وہاں پہنچ رہا ہے یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے یہاں کچھ دیگر احباب بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں یہاں کے جو انچارج ہیں ان سے بات کروں گا اسلام علیکم جناب سر سب سے پہلے آپ نے ہمیں ٹائم دیا شکریہ سب سے ہمیں ٹھوڑا سا بتائیں کہ یہ اتنی جو جدید علات یہاں پڑے ہوئے ہیں عدویات ہیں اور دیگر جو ہے نا ضروری لوازمات وہ یہ موجود ہیں تو یہ کون معایہ کر رہا ہے اور یہ کدر سے آ رہے ہیں یہ چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈسپنسری جب میں یہاں آیا تھا تو ایک پرائیوٹ بلڈنگ میں کھانی تھی جہاں آنے کے بعد جب یہاں لوگوں سے میرا رابطہ ہوا خاص کا فاجہ لطیو صاحب سے اس کے بعد یہاں پہ جگہ خریدی گئی اور پھر یہ بلڈنگ بنائی گئی اس میں جو بھی سامان ہیں یہ سارا جو فاجہ لطیو صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے مل کے ہی اس کی فنڈی کی ہے تو یہ کیا صرف متیال کے لوگوں کے لئے ہے یہاں کے جو عدگرد کا علاقہ ہے متیال کا حد مطلب یہ ظاہر ہے متیال میں ہے تو نہیں یہ تو صرف متیال کے لوگوں کے لئے ہے لیکن اگر یہاں کوئی باہر کا بندہ ہے کوئی امرجنسی بن جاتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بالکل اسے بھی عدویات دی جاتی ہے اسے ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے تو کافی عرصہ ہوئے لیکن اس کو اپ ڈیٹ ہوئے ہوئے ہیں جو میاری چیزیں یہاں آئی ہیں چرپوہنچ سال ہوگیا اس کو اپ ڈیٹ ہوگی چرین ٹھیک ہے شکریہ اس وقت یہاں اور بھی احباب موجود ہیں شفقت مغل صاحب موجود ہیں جو آج یہاں وزٹ کر رہے ہیں اس کا تو میں ان سے بات کروں گا اسلام علیکم جناب مبارکم اسلام اچھا جی سب سے پہلے دیکھ بار صاحب آپ کا شکریہ اس کے بعد میں اللہ صاحب راتفالد صاحب کی شکریہ ریائن چارج اور پھر دسپنسری کا قیام جو عمر میں لیا گیا اس کی جو بانی ہے جناب حضر حضیب صاحب ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے لیے انہوں نے کتنا بہترین ماؤڈ دیا جو کسی کسی بھی اچھی جگہ سے کم نہیں ہے بلکل اور پھر کسی بھی اچھی جگہ کو چرامہ جو ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور میں ڈاٹ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جب ماؤلوں نے مینٹینڈ رکھا ہوا ہے اور جس محنت سے وہ چلا رہے ہیں ان کے بھی ایک بھی دعا کرتنے کر رہا تھا ان کو بھی جزائے خیار اتابت مائے خواجہ رتیب صاحب اور ان کے س جگہ جگہ جتنے بھی اب آپ اس کاری خیار میں اس کا ڈال دے ہیں وہ ان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زندگیر میں بھی سانیاں پیدا کریں جی صاحب آپ نے یہ وزٹ کیا ہے دیکھا ہے آپ نے تو کیا نحسوس کر رہے ہیں جی اس کو اپنا ڈاٹ صاحب کے شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ وزٹ کروایا ہے اس کا دلکل ہم نے جو دیکھا ہے ادرا کے جو اپنا ڈاٹ صاحب کچھ دیکھا ہے یہ تو میرے خیال میں اتنا کچھ ڈی ایچ کیوں بھی نہیں ہے یا ہمارے اور اپنا ڈاٹ صاحب کی کابش اور خواہ صاحب کی کابش سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے گریب گروہ کو اپنا ڈوئیاں مل رہی ہیں تو اپنی شرط کرتے ہیں ہم ڈاٹ صاحب کو اور پجارتیو صاحب کو جی بہت شکریہ تو اس وقت باقی ساتھی بھی یہاں موجود ہیں آپ ایک مرتبہ پھر یہ سرسری اس کا وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاری یہ ڈالنس کا یہاں کلر لگا ہوا ہے انٹرنیشنل برینڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ میاری کام ہو رہا ہے یہاں یہ آگے یہ سامنے شرف لگی ہویا ہے ڈاٹ صاحب یہ کاری میڈیسن ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے سپلائی کی جاتے ہیں یہ جو عدویات یہاں لگی ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پروائیڈ کی جاتی ہیں یہ سامنے اکسیجن سلنڈر ہے اکسیجن سلنڈر بھی یہاں موجود ہے نبلائزر مشین ہے اور یہ سکشن مشین ہے مشینری بھی ان کے پاس دستیاب ہے ادھر پیچھے یہ جو یہ بیسنگ کا سامان ہے سٹیچنگ ویرہ کا سامان ہے ٹھیک ہے یہ عدویات بھی سکتا کی طرف سے ہیں سکتا کی طرف سے ہیں تو یہ آپ سامنے جو ان کے ہسپیٹل کا بورڈ لگا ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ مطلب کہ اس سے زیادہ ہے فاسٹ ایڈ میں ہوتی ہے وہاں صرف پٹی وغیرہ کی جاتی ہے لیکن جو دسپینسری ہوتی ہے وہاں تقریباً دیگر لوازمات بھی موجود ہوتے ہیں تو سمجھ لیں یہ کہ ڈسپینسری سے بھی اوپر ہے یہ جو اس کا میعار ہے یعنی کہ ایک ہسپیٹل کے برابر کا اس وقت اس کا میعار ہے جو آپ اس وقت وزٹ کر رہے ہیں یہ سامنے ایک اور کمرہ ہے یہاں ایک چیر لگی ہوئی ہے یہاں بھی وافر مقدار میں عدویات موجود ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب یہ جو عدویات ہیں یہ عدویات ہیں یہ پاجہ ساب انگلینڈ میں فنڈنگ اگھٹھی کرتے ہیں ان سے ہم یہ عدویات خریدتے ہیں اور تقریباً ایٹی فور یا فائٹ فیملیز ہیں جن کو ہم یہ مفت عدویات فرام کر رہے ہیں اچھا یہ جو عدویات لگی ہوئی ہیں ناظرین اکرام یہ تقریباً چراسی خاندان ہیں جن کو یہ عدویات دی جاتی ہیں ان میں بے شمار عدویات لگی ہوئی ہیں شگر کی بھی ہیں دیگر جو ہے نا خانسی وغیرہ آپ مطلب جو بھی ہوتے ہیں نا وہ عدویات یہاں موجود ہیں یہ سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہیں تو یہ مطلب جو مریض آتے ہیں ان کو فری دی جاتی ہیں جو جو مریض ہے نا جی ان کو فری چلیں ٹھیک ہے آگے جو آپ کا اور سیٹ اپ ہے ناظرین اگرام بتانے کا یہ مقصد ہے کہ خواجہ لطیف صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ فلائی کا عموم میں بڑھ جر کر حصہ لیتے ہیں اس ریاست کے اندر جو ہے نا وہ کافی مترک ہے محبے بطن بھی ہیں یہ ایک اور کمرہ ہے یہاں بھی جو مریض کو چیک کرنے کے لیے یہاں چھوٹا یہ بیڈ موجود ہے اس کے بعد یہاں کونٹر موجود ہے یہ آلات ہیں جو چیک کرنے والے سیٹنگ چیر ہے اور ٹیبل بھی ہے تو اس کمرے کے بارے میں آپ جناب بتائیں یہ مارے ایک سٹاف ممبر ہیں میڈ بائی فری کا وہ کام کرتی ہیں میکوست کیا ہوا ہے میڈ بائی فری کا اچھا اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اسپیال میں جو ڈیسپنسری ہے اس میں مزید کونٹ سی مطلب چیز کی ضرورت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے میرے ساتھ صرف ایک بار ہوا ہے اگر میں کبھی چھوٹی کرتا ہوں تو ضرورت کوئی نہیں ہوتا بلکل یعنی کہ سٹاف جو ہے وہ پروائیڈ کرنا جو حکمت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو باقی عام مطلب کے کوئی عدویات میں سے کوئی علاق میں سے عدویات جو میں گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں اس کے علاوہ جو عدویات ہیں وہ خواجہ صاحب کی طرف سے مل جاتی ہیں جو لوگ بھی غریب ہیں جو افورڈ نہیں کرتے میڈیسن انھیں ہم فری دیتے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ تر جو شوگر بلڈ پر شرفال جو دیل کے اندیز ہیں انہیں ہم پورا مہینہ مکمل فری ہوئے ہیں بلکل جناب آپ نے یہاں کے جو انچارج ہیں ڈاٹ صاحب ان کی بات سنی ہے یہاں کے جو لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس ڈسپنسی کا وزٹ کیا تو آپ نے ان کے تاثرات جانے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاقہ متعال ہے یہاں کے لوگ ہیں جو یہ خدا طرح سلوگ ہیں اور اپنے علاقے سے پیار کرتے ہیں تو جس کی یہ واضح مسال ہے کہ ایسی سولتے ہمیں جیسے کہ پہلے اسرار صاحب نے جایا کہ ڈی ایچ کیوں میں بھی کم ملتی ہیں اور ایک پور امن ماحول ہے فضاء بھی پور امن ہے یہاں کی اور لوگوں کا یہ جو اس علاقے کے ساتھ پیار ہے اور خاص طور پر خواجہ صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس چینل کی طرف سے اور اپنے جتنے بھی ساتھی یہاں آئے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ